السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ سے میں بخاری شریف کی حدیث نمبر 4462 ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہ کتاب المقاضی میں موجود ہے اور اس حدیث کو ڈسکس کرنے کا ایک مقصد تو آپ کو اس حدیث کو سمجھانا ہے دوسرا یہ بات بتانا ہے کہ جب آپ غیر علماء سے حدیث مبارکہ کے مطالب یا معانی امانہ پوچھتے ہیں یا پھر آپ گھر میں خود بیٹھ کر حدیثوں کے ترجمے پڑھ کر اپنے ذہن میں ایک شکل خود بنا لیتے ہیں یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں کبھی کسی نے داخل کر دی ہو اور جو بربنائے بغض ہو یا کسی اور وجہ سے ہو تو اس کی وجہ سے آپ کسی فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں تو یہیں لوگوں کو ٹھوکر لگتی ہے امام بخاری کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بہت سارے لوگ اس روایت کو پڑھ کے عجیب و غریب سے اپنے دماغ میں خاکے بنا لیتے ہیں اور صحابہ اور اہل بیت کے درمیان ایک عجیب معاملات ان کے دماغ میں آتے ہیں اور اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جب بغض سے صحابہ والوں سے صحابہ کا بغض سنا ہوتا ہے اور اہل بیت اور صحابہ کے درمیان کے معاملات میں انہوں نے رنجشیں ہی سنی ہوتی ہیں تو اس لیے وہ ایک ذہن بنا لیتے ہیں اور اس کے دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صحبت اختیار کریں کس کی علماء کی اور ان سے اپنے مسائل پوچھیں اور صحیح معنوں میں دین علم انہی سے حاصل کیا جاتا ہے جو صاحبان علم ہو اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے اچھا امام بخاری یہ روایت کرتے ہیں اور یہ روایت سننے ابن ماجہ میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 1630 حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی اور انہوں نے ہمیں حماد نے حدیث بیان کی ان سے اور پھر ان سے ثابت نے بیان کی اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی یہ مرضو الوفات کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو چادر سے ڈھاپ لیا پس حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہائے میرے والد کی تکلیف تو آپ نے ان سے فرمایا آج کے بعد تمہارے والد کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی یعنی اس طرح اشارہ تھا کہ یہ آج کے بعد کل اس ظاہری حیات میں میں موجود نہیں ہوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ موجزات میں سے ہیں بہرحال روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کی وفات ہو گئی تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ اے اباجان آپ اپنے رب کے بلانے پر چلے گئے اے اباجان جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے اچھا ایک بات میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ بخاری شریف کے جو الفاظ آتے ہیں نا عربی کے اس میں ہے تو فاطمہ علیہ السلام فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں چیزیں فاطمہ الزہرہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں لیکن جب ہم اہلِ بیعت کے لیے علیہ السلام یا علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا تھوٹ پروسس وہ شیعہ حضرات والا نہیں ہوتا کیونکہ وہ یہ الفاظ استعمال کر کے اہلِ بیعت کو معصوم میں داخل کرتے ہیں اہلِ سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء کرام اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہی صرف معصوم ہیں بشر کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ اور غیرِ انبیاء غیرِ رسول جو ہے ان پر معصوم کا اطلاق نہیں ہوگا محفوظ کا اطلاق ہو سکتا ہے لفظِ محفوظ تو یہ میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں لیکن سنی حضرات میں بھی بعض سنی حضرات اہلِ بیعت کے ساتھ علیہ السلام اگر مرد ہو یا علیہ السلام اگر خاتون ہو تو استعمال کرتے ہیں اور امام بخاری نے بھی یہی الفاظ بخاری شریف میں استعمال کیے ہیں کہ قالت فاطمت علیہ السلام فاطمت الزہرہ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو بارال اب آتے ہیں اس ٹکڑے کی طرف کہ جب فاطمت الزہرہ نے علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے اباجان آپ اپنے رب کے بلانے پر چلے گئے اور اے اباجان جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے اور اے اباجان ہم حضرت جبرائیل کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت فاطمت علیہ السلام نے کیا کہا آپ نے کہا کہ اے انس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈال کر تمہارا دل خوش ہو گیا اب یہ ایک سوال ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جب بر بنائے بغض لوگ اس قسم کے الفاظ سنتے ہیں اور without context out of context چیزوں کو لیتے ہیں تو پھر وہ کسی نہ کسی خلفشار کے ذہنی پرابلم کے شکار ہو جاتے ہیں اور خود تانہ بانہ بن لیتے ہیں آئیے اس کی صحیح تفہیم جو ہے وہ علماء سے سمجھتے ہیں حضرت علامہ حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ آج کے بعد تمہارے والد کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ الفاظ آتے ہیں ٹھیک ہے علامہ خطابی نے کہا ہے کہ بعض لوگوں کا زعم ہے کہ آپ کی تکلیف آپ کی امت پر شفت تھی کیونکہ آپ کو علم تھا کہ ان میں فتنے ہوں گے اور ان میں اختلاف ہوگا لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اسے یہ لازم آئے گا کہ آپ کی وفات کے بعد امت پر آپ کی شفقت نہ رہے حالانکہ امت پر آپ کی شفقت قیامت تک باقی رہے گی کیونکہ آپ بعد والوں کی طرف بھی مبوس ہیں اور بعد والوں کے عامال آپ پر پیش کیے جاتے ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ اس تکلیف سے وہ تکلیف مراد ہے جو شدت موت کی وجہ سے ہوتی ہے اور جو آپ کے جسم میں درد تھا تاکہ اس کی وجہ سے آپ کا عجر دگ نہ ہو جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ یا انہسہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس قول سے صحابہ کے دفن کرنے پر عطاب کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت شدید محبت کرتے تھے تو کیا شدید محبت کا یہی تقاضہ تھا کہ آپ کیوں پرمٹی دال دی جائے وہ ایک ایسا تاثر تھا جو آپ سمجھ لیں کہ ایک جذبات میں آ کر انسان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ان کا وہ معنی نہیں ہوتا جو عام معنی میں یہ الفاظ لیے جائیں تو پھر اسی وجہ سے حضرت انس خود اسے روایت کر رہے ہیں حضرت انس چاہتے تو اسے روایت نہ کرتے یا کوئی شدید رد عمل کے تاثر روایت کرتے آپ نے حضرت فاطمہ کے اپنے والد محترم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حیات ظاہری سے تشریف لے جانے کے رد عمل کا یہاں اظہار کیا ہے تو اس لئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا حضرت فاطمہ سے یہ نہیں کہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ہم تو حضور سے بہت معبت کرتے تھے یہ تو تقاضی شرعی ہے اور حضرت فاطمہ بھی اس سے واقف تھی تو یہ تو انسان حضرت انس جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے ساتھ بچپن سے رہے تھے تو حضرت فاطمہ نے ان سے یہ بات کہی اور کسی سے نہیں کہی اور کسی کے بارے میں اس قسم کی کوئی بات انہوں نے نہیں کہی بارال تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے باتوں کی بات کی کھال نہیں نکالنی بلکہ ہر چیز کو حسن زن کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی اور حضرت انس نے جو جواب نہیں دیا اور گویا کہ وہ زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے خوشی سے کام نہیں کیا ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر عمل کیا ہے اور امام بزار نے سند جیت کے ساتھ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہوئے تو ہم اپنے دلوں کو پہچان نہیں رہتے یعنی ہمارے ایسی حالت ہو گئی تھی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ جو بیان سے باہر ہے اور امام تروزی نے اور دیگر محدثین نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب آپ کی تعلیم اور تعدیب صحابہ کو حاصل نہ رہی تو آپ کی حیات میں جو ان کے درمیان باہمی الفت اور محبت تھی اور صفائے قلب اور رقت تھی وہ متغیر ہو گئی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا تھا کہ ہائے میرے والد کی تکلیف تو علماء کرام اسے بھی بیان کرتے ہیں کہ کوئی مغالطے میں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ نوحہ کی اجازت ہے استغفراللہ یہ نوحہ نہیں تھا نوحہ تو شریعت میں ممنوع ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ علیہ السلام نے جو الفاظ کہے تو کسی شخص کی وفات کے بعد اس کی ان صفات کا ذکر کرنا جائز ہے جو اس میں ہو اور یہ جو میں نے آپ کی سامنے تمام تفصیلات رکھی ہیں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تفصیل بیان کرنے سے پہلے کہ اسے حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی یہ شرع بیان کی ہے اور یہ شرع انہوں نے فتح الباری کی جلد نمبر پانچ پیج فور ہنڈرڈن سکسٹی تھری پر بیان کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں